آپ کو اہم خبر دیں گے لاہو سے چودری پروے zlahi کی نائب گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت لاہور ہائکورٹ نے چودری پروے zlahi کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے تفصیلات کیا ہیں جانے گے آبد خان سے جی آبد جب کسی چودری پروے zlahi کی نائب گرفتاری کے خلاف آج درخواس کی سماعت کی اور جستر امجد رفیق نے حکم دیا کہ چودری پروے zlahi کو پیش کیا جائے اب جب چودری پروے zlahi کو عدالت کی روبرو پیش کیا گیا تو آل عدالت نیپ روسیکیوٹر سے سفصار کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم کل سے آرڈر دے رہے ہیں اور آپ ان کو پیش نہیں کریں اس میں پورے معاملے کی انکوائری کی جائے گی کہ کس کی غفلت تھی اور کس کی غفلت نہیں تھی نیپ روسیکیوٹر نے کہا کہ وہ پیش کرنا چاہتے تھے مگر سیکیورٹی کے ایشیوز تھے اس پر عدالت نے یہ کرا دیا کہ جب سنگل بینچ یہ حکم دے چکا ہے کہ چودی پریزلائی کو کسی بھی انکوائری یا کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے تو پھر ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ماتہت عدالت نے نیپ کو جو گجرات کرپشن کیس میں ان کے جسمانی ریمان دیا ماتہت عدالت کو اس کا بھی ریمان نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ اس سے لاور آئی کورٹ کا آرڈر موجود تھا عدالت نے کرا دیا اس تمام معاملے کی پوری جانچ پلتال کی جائے گی انکوائری کی جائے گی تام عدالت نے کہا کہ اب جو ہے اس وقت فوری طور پر چودی پریزلائی کو رہاک کرنے کے اقامات دیتے ہیں اور چودی پریزلائی کو نیپ کی حراسہ سے فوری طور پر رہاک کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ابھی اقرار دیئے کہ آئندہ سمات پر جو ہے اس معاملے پر فردر کاروائی کی جائے گی چودی پریزلائی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بعد دو دہائی سو پولیس حلکار کھڑے ہیں اور خدش ہے یہ کہ اگر عدالت نے انہیں رہاک کر دیا تو انہیں فوری طور پر گرفتار کر دیا جائے گا تو لاہورہ کورٹ کی جسس امجد رفیق نے اقرار دیا کہ جب سب کو علم ہونا چاہیے اور عدالت نے سٹیننگ آرڈر دیا ہوئے کہ کسی بھی مقت میں کسی بھی انکوائری یا انویسیگیشن میں جب چودی پریزلائی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو ان کے علم میں بھی یہ بات ہوگی اب عدالت نے چودی پریزلائی کو فوری طور پر رہاک کرنے کے حکامات جاری کر دیا ہے اس وقت چودی پریزلائی جو ہے وہ عدالت کے اندر موجود ہے اور وکلر کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے تام یہاں سے اب ان کو جو ہے وہ رہاک کر دیا جائے گا میں یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز تے جو ہے وہ نیب کی جانب سے یہ مسلسل جو ہے لہم پرائے جا رہے تھے چودی پریزلائی کو پیشنا کرنے کے حوالے سے عدالت نے کل دو بار موقع دیا نیب کیوں چودی پریزلائی کو پروڈیوز کرے مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی خرچات کی وجہ سے چودی پریزلائی کو پیش نہیں کیا جا سکتا آج بھی جب صبح وہ پیش ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب پیش کرنا چاہتی ہے مگر حکومت کی جانب سے سیکیورٹی حفاظتی نہیں کیا جارے جس کے وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکتا تاہم عدالت نے حکم دیا کہ آج ہر صورت چودی پریزلائی کو پیش کیا جائے چودی پریزلائی کو پیش کیا جائے